بینک والٹ میں بیس ٹن وزنی دروازہ جبکہ اس کی دیواروں میں بھی لوہا لگا ہوا تھا بنانے والوں کو اس پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے بینک والٹ میں سیکیورٹی علام تک نہیں لگایا کیونکہ اس کو انبریکیبل والٹ کہا جاتا تھا اس کا بھرم تو تب ٹوٹا جب ڈکیتو نے ایک ماسٹر پلین بنایا اور پورے ستائیس گھنٹوں تک سیکیورٹی کو چکمہ دے کر اس والٹ میں چھپے رہے سیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین یہ ماسٹر پلین تھا کیا اور یہ ہسٹری کی سب سے بڑی بینک روبری کیوں مانی جاتی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم سیدھا چلتے ہیں 19 جولائے 1976 والے دن پر منڈے کے دن کا سورج نکل چکا تھا اور فرانس کے شہر نس میں سوسائٹی جنرل نامی بینک میں سٹاف میمبرز پہنچنا شروع ہو چکے تھے یہ بینک آج کے دن تک دنیا کا سب سے سیکیورڈ اور سب سے مضبوط والٹ رکھنے والا بینک مانا جاتا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ روٹین کے مطابق بینک سٹاف والٹ کو کھول لے گئے یہ ایک بہت ہی ہیوی دروازہ تھا جس میں انتہائی کمپلیکیٹڈ لوک لگا ہوا تھا انہوں نے لوک کمپنیشن لگایا لیکن دروازہ نہیں کھلا اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دروازہ پہلے بھی کئی بار مسئلہ کر چکا تھا کیونکہ اس کا وزن قریب 20 ٹن تھا اسی وجہ سے اکثر اوقات یہ فس جایا کرتا تھا بینک سٹاف کو لگا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ فس گیا ہے تو انہوں نے والٹ بنانے والی کمپنی سے کانٹیکٹ کیا آدھے ہی گھنٹے کے بعد کمپنی کے ایکسپرٹس بینک میں آ گئے اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار کمپنی کے ایکسپرٹس سے بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا انہوں نے کئی مرتبہ اٹیمپس کیے لیکن یہ دروازہ کسی صورت کھلنے کو تیار نہیں تھا بات اب سیریس ہوتی جا رہی تھی کیونکہ کسٹمرز کی لائن لگی تھی اور یہ اب بینک کی عزت کا سوال تھا آخر کار تین گھنٹوں کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ والٹ کی دیوار میں ڈرل کر کے سراخ کر کے دیکھا جائے کہ آخر دروازے میں ایسی کیا چیز پھسی ہے والٹ کے دروازے پر کسی فورسٹ انٹری کے نشانات بھی نہیں تھے اور اس کی چاروں دیواروں پر بھی کسی قسم کے نشانات نہیں پائے گئے ہیوی ڈیوٹی ڈرل مشین سے سراخ کر کے جب اندر جھانکا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ والٹ کے دروازے کو اندر سے کسی نے ویلڈ کر کے بند کیا ہوا ہے یہ منظر دیکھ کر اس پر یقین لانا کافی مشکل تھا کیونکہ والٹ میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا نہ ہی اس کے اندر کوئی روشندان تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی یعنی والٹ کے اندر جانا امپوسیبل تھا اب یہ دیکھ کر سب کو اتنا احساس تو ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ ابنورمل ضرور ہے انہوں نے مشینری منگائی اور والٹ کی دیوار کو توڑ کر اندر جانے کا فیصلہ کیا یہ کام کافی ٹائم کنزیومنگ تھا کیونکہ یہ دیواریں نورمل دیواروں سے کافی موٹی تھی اور ان کے بیچ میں لوہا بھی لگا ہوا تھا خیر کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اتنا سراخ ہو گیا کہ ایک انسان اس میں سے اندر جا سکے اور جب اندر دیکھا گیا تو یہ منظر ناقابل یقین تھا بینک والٹ لٹ چکا تھا کچھ لوکرز ٹوٹے تو کچھ کھلے پڑے تھے اور سب سے انٹرسٹنگ بات والٹ کی دیوار پر اسپری پینٹ سے یہ فیمس الفاظ لکے ہوئے تھے جس کی انگلیس ٹرانسلیشن ہے ابھی بینک سٹاف ہوش میں آتا کہ انہوں نے والٹ کی زمین میں ایک ٹنل بنا دیکھا اب آگے کا کام پولیس کا تھا جو کہ اس وقت تک پہنچ چکی تھی ڈکیت والٹ میں موجود پیسے اور گولڈ بلاک سمیت چار ہزار میں سے چار سو سیف باکسز توڑ کر اس کی اندر سے قیمتی چیزیں لے کر فرار ہو چکے تھے جو ٹنل انہوں نے کھودا تھا وہ شہر کے سب سے بڑے انڈرگراؤنڈ سیوریج لائن میں نکل رہا تھا وہاں پولیس کو کافی ثبوت ملے جس میں ٹولز اور ستائیس گیس سیلنڈرز بھی تھے جس کی مدد سے ڈکیتوں نے ویلڈنگ ٹورچ چلائی تھی نہ صرف اتنا بلکہ سیوریج لائن میں تازہ ہوا کے لیے ونٹیلیشن ایکیپمنٹ اور قریب ایک کلومیٹر لمبی الیکٹریکل کیبل بھی پائی گئی یہ لوٹ بیس ملین ڈالرز سے بھی زیادہ کی تھی جس کی آج کل مالیت ایک سو دس ملین ڈالرز یا پھر نو سو کروڑ روپیوں کے برابر بنتی ہے یہ نہ صرف سینچری کی سب سے بڑی بینک ہائشت تھی بلکہ اس پولیس انویسٹیگیشن کو بھی فرانس کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن کا درجہ حاصل ہے خیر یہ بات اب پوری دنیا میں پھیل چکی تھی بینک کی رپٹیشن کو تو اچھا خاصا نقصان ہوا ہی تھا لیکن یہ فرنچ پولیس کے لیے بھی بہت افسوس کا مقام تھا اگلے کئی مہینوں تک پولیس نے ایڑی چوٹی کے زور لگائے آس پاس کے لوگوں کو پکڑا بینک سٹاف کو انٹرگیٹ کیا لیکن کہیں سے بھی ڈکیتوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا پھر تین مہینوں کے بعد اکٹوبر 1976 میں پولیس کو ایک بہت بڑی لیڈ ملی ڈکیتوں کے گروپ کا ایک میمبر اپنی ہی گرل فرنڈ کی ٹپ پر پکڑا جا چکا تھا پہلے تو وہ مان نہیں رہا تھا لیکن جب پولیس نے اس کی طبیعت صاف کی تو وہ پھٹ پڑا اور پوری گینگ کا نام لے ڈالا پولیس کے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ گینگ چھوٹی موٹی چندی چوریوں کے لیے فیمس ہوا کرتا تھا اتنی بڑی بینک ہائسٹ انہوں نے ہی کی تھی یہ بات کچھ حضم نہیں ہو رہی تھی اس پلین کا ماسٹر مائنڈ اصل میں کوئی اور ہی تھا انٹیروگیشن کے دوران گینگ میمبرز نے پولیس کو ایک شخص کا نام دیا جو کہ ان کے مطابق چوری کا ماسٹر مائنڈ تھا یہ ایلبرٹ اس پہ جاری نامی شخص اصل میں ایک فوٹوگرافر تھا جب پولیس نے اس کو اریسٹ کیا تو یہ کہیں سے بھی کرمنل نہیں لگ رہا تھا سیمپل ڈریسنگ سیمپل لائف سٹائل اور شہر کے آؤٹ سکرٹس میں ایک نارمل سے گھر میں رہتا تھا اس کے آس پڑوس سے پتا کیا گیا تو سب نے یہی کہا کہ ایلبرٹ سیدھا سادھا فوٹوگرافر ہے جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے لیکن ایلبرٹ اس پہ جاری کے بارے میں پولیس جو کچھ سوچ رہی تھی وہ اس سے بالکل الگ تھا اس نے فوراں پولیس کے سامنے کانفیس کیا کہ بینگ ہائسٹ کا ماسٹر مائنڈ وہی ہے پولیس کے لیے یہ کیز اب تقریباً کلوز ہو چکا تھا لیکن یہ تو صرف ایک شروعات تھی ایلبرٹ کے مطابق اس نے پہلے اسی بینک میں لوکر لیا تھا اور بہانے سے وہ والٹ میں جا کر ساری چیزوں کی فوٹوز کیپچر کرتا تھا اس نے پہلے اپنے ہی لوکر میں ایک الام کلوک رکھا جس کا الام رات کے وقت کا سیٹ کیا جب الام بجنے سے بھی کوئی الرٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی الام بجا تو اس کو کنفرم ہو گیا کہ والٹ میں کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں لگا پھر وہ انجنئر کے بیس میں سٹی گورنمنٹ کے آفیس گیا اور شہر کا نقشہ نکلوایا اس میپ پہ سیوریج لائن کہا اور بینک سے کتنا دور ہے اس کا اندازہ لگایا پھر اس نے کیلکولیشن کی تو قریبی سیوریج لائن سے چھبیس فوٹ کا ٹرنل کھودنے پر وہ سیدھا بینک والٹ میں نکل سکتا ہے اب اس کام کے لیے بہت محنت کی ضرورت تھی لہذا البرٹ نے شہر کے ایک گینکسٹر سے کانٹیکٹ کیا اور اس کو سارا پلین بتایا اس گینکسٹر نے اپنے آدمیوں کو اس کام پہ لگا دیا ٹرنل کو کھودنے میں قریب دو مہینے لگ گئے کیونکہ یہ کام بغیر مشینری کے کیا جا رہا تھا اور اس کام کو صرف رات کے وقت کرنا بہت ضروری تھا جب بینک میں کوئی بھی نہیں ہوتا اس دوران البرٹ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ سیوریج لائن کے اوپر روڈ تک بھی کسی کو آواز نہ جائے پھر ایٹیند جولائے سیٹڈے اور سنڈے والی رات کو وہ والٹ میں فائنالی داخل ہو گئے اگلے ستائیس گھنٹوں تک انہوں نے بڑے سکون سے لوٹ مار کی جس کے دوران انہوں نے وہاں لنچ بھی کیا اور ڈینر بھی اور جاتے جاتے یہ فیمس الفاظ لکھ کر چلے گئے پولیس نے البرٹ کو کوٹ میں پیش کیا جہاں اس نے جج کے سامنے بھی اپنا جرم قبول کر لیا اس نے انٹیروگیشن کے دوران اپنے پلین کا ایویڈنس اور لوٹی گئی رقم کی ڈیٹیلز ایک پیپر پہ کوڈ ورڈ میں لکھی تھی اس کا کہنا تھا کہ یہ ایویڈنس وہ صرف جج کو ہی دے گا اور صرف جج ہی اس کوڈ ورڈ کو پڑھ سکے گا اس کام کے لیے جج نے البرٹ کو اپنے کمرے میں بلوا لیا البرٹ نے وہ پیپر جج کے ہاتھوں میں دیا جس پر سٹی کا میپ بنا ہوا تھا ابھی جج اس میپ کو سمجھنے میں لگے ہی تھے کہ البرٹ نے فوراں کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا لی یہ کمرہ فرسٹ فلور پہ تھا اور اس کے نیچے ایک گاڑی کھڑی تھی البرٹ گاڑی کی چھت پہ گرا اور فوراں کھڑا ہو کر ایک بائیک جو پہلے سے اس کا ویٹ کر رہی تھی اس پر بیٹھ کر فرار ہو گیا پولیس کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ پکڑا نہیں جا سکا کئی سالوں کے بعد اس کا انٹرویو اٹلی کے ایک ٹی وی شو میں براڈکاسٹ ہوا جس میں اس کا کہنا تھا کہ مجھے بارہ سال کی ایج سے ہی خزانوں کا بہت شوک ہوا کرتا تھا اور یہ شوک میں نے اس ہائیسٹ سے پورا کر لیا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس انٹرویو کے ذریعے وہ فرنچ پولیس کو تنگ کر رہا ہے اس کے بعد البرٹ کہاں گیا یہ مسٹری آج تک سالف نہیں ہو پائی 1989 میں البرٹ اس پچھاری کی موت ہو گئی اس کی ماں کا کہنا تھا کہ البرٹ کی ڈیڈ باڈی کو اس کے گھر کے باہر کوئی رکھ گیا ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں